ووٹس ایپ دنیا بھر میں استعمال ہونے والی مشہور ترین ایپ ہے جو اپنے سارفین کے حسانی اور سہولت کے لیے نئے فیچرز مطارف کرواتی رہتی ہے جیسے کہ پچھلے دنوں ووٹس ایپ نے ایک نیا دلچسپ فیچر مطارف کروایا ہے جسے آپ کا موبائل اور آپ کا ووٹس ایپ سیکیور ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور کیا اپ ڈیٹ آئی ہیں اسے والے سے اگاہ کریں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن لازمی پرس کر لیں چلی شروع کرتے ہیں ڈارک موڈ سے کچھ رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ووٹس ایپ ڈارک موڈ کا فیچر مطارف کروانے جا رہی ہے رپورٹس کے مطابق چیٹ میسیجنگ موبائل ایپ اپنی آنے والی اپ ڈیٹ میں ڈارک موڈ کا فیچرز لے کر آ رہی ہے اگر یہ خبر سچ ہوئی تو یہ اپ ڈیٹ 2009 میں لانچ ہونے والی سادہ سی ایپ کو مزید خوبصورتی سے عراستہ کر دے گی جبکہ ابھی تک سارفین ووٹس ایپ میں وال پیپر اور بیک گراؤنڈ تبدیل کر سکتے ہیں چلی دوسری اپ ڈیٹ کے بارے میں بتاہ کرتے ہیں جو ہے گروپ پرائیویسی جی ہاں اب آپ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی گروپ میں ایڈ نہیں کر سکے گا کسی بھی سارف کو گروپ میں ایڈ کرنے کے لیے آپ کو درخواست دینا پڑے گی جسے آپ ایکسپٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ کو گروپ میں ایڈ کیا جا سکے گا اور اب آخری اور وہ ضروری اپ ڈیٹ جسے اگر آپ نے اپ ڈیٹ نہیں کیا تو اسے فوری کر لیں ووٹس ایپ نے فنگرپرنٹ کے ذریعے انڈرویڈ موبائل سیکیورٹی کا فیچر اپنے انڈرویڈ کے تازہ ترین ورژن 2.19.13 میں متعارف کروا دیا ہے فنگرپرنٹ کے اس نئے آپشن کی بدولت کوئی دوسرا شخص آپ کے ووٹس ایپ کا غلط استعمال بھی نہیں کر سکے گا اور نہ ہی ووٹس ایپ پر آپ کے پیغامات پڑھ سکے گا نیا فنگرپرنٹ فیچر موبائل کے اپنی فیچر سے الگ ہوگا یعنی اگر آپ اپنے موبائل فون میں بھی فنگرپرنٹ کا فیچر اپگریٹ کیا ہوا ہے تو آپ کو ووٹس ایپ تک جانے کے لیے دوبارہ فنگرپرنٹ کا آپشن استعمال کرنا ہوگا ووٹس ایپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ آپشن مطارف کرانے کا مقصد لوگوں کی پیغامات کو دوسروں سے محفوظ بنانا ہے اس کا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو چاہیے اپنا ووٹس ایپ اپگریٹ کریں اس کے بعد اپنے انڈرائیڈ فون میں ووٹس ایپ آن کریں سیٹنگ میں جائیں پھر اکاؤنٹ میں جائیں پھر پرائیویسی پر جائیں وہاں یوز فنگرپرنٹ ٹون آن لاؤک کا اپشن موجود ہوگا واضح رہے کہ سیمسنگ وون پلس سمیت متعدد کمپنی اپنے نئے ہنٹسٹین میں فنگرپرنٹ اپشن مطارف کروا چکے ہیں جس سے سارفین استفادہ حاصل کر رہے ہیں جبکہ آئی فون سارفین کے پاس فنگرپرنٹ فیچر کے علاوہ فیس آئی ڈی ٹوچ آئی ڈی کے فیچرز پہلے ہی موجود ہیں اب آپ کو ہماری انفرمیشن کیسے لگی سوال سے آگاہ کریں ہمیں کومنٹ بوکس میں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بل ایکن لازمی پرس کریں